نشاد پارٹی کے راشتے ادھچوہ پردیش سرکار کے کیبنیٹ منتری ڈاکٹر سنجھے نشاد نے سرکٹ ہاؤس کے سباگار میں اپنے خون سے سماج کے لیے پتر لکھا جس کے سمجھ میں کیبنیٹ منتری ڈاکٹر سنجھے نشاد نے بتایا کہ نشاد پارٹی سماج کے حق کی لڑائی تینوں صدروں میں لڑ رہی ہے چالیس ورش بعد پردان مدین نریدر موڈی و گرہ منتری عمید شاہ ہماری باتوں کو سن رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مچھوہ سماج کے لوگوں نے پردان منتری موڈی عمید شاہ و جی پی نٹا تک سماج کا وقالت کرنی کے لیے اپنا وکیل چنا ہے اس لئے ہم نے نشاد سماج کے لیے درجہ نوبار پردان منتری سے مل کر آواز کو پہنچا رہے ہیں اس پر پراتوکتہ کے آدھار پر کروہی کرا کر آرچھڑ دیلانا ہے موڈی کا نو سال بے مثال ہے انہوں نے موڈی ایسے پردان منتری ہیں جو کہ پورے دیش میں مچھواروں کو سمان دے رہے ہیں انگریزوں نے مچھوہ سماج کو اپرادی گھوشت کیا تھا ان کا تال گھاٹ و ناو کو چھن لیا تھا ایسے لوگوں کو چہتر پرکار کی ویبستہ دے کر بسایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریز سرکار نے سر سر سال میں مچھوہ سماج کو کیول تین ہزار کروڑ روپے دیا اور ان کی فائل بھی گائب کروا دیا دیش میں موڈی کے آتے ہی متس منترالے الگ ہوا اور چھبیس ہزار کروڑ روپے دیا اس لئے نشات سماج کے لوگوں سے خون سے پتر لکھ کر کہتا ہوں کہ آپ کی لڑائی لڑ رہے ہیں پی ایم موڈی ہم لوگوں کو آرچھڑ دیں گے آپ لوگ کہیں دوسرے کے بہکاوے میں نہ آئے اور دو ہزار چوبیس میں بھاچپا کو جیتا ہے اس سمجھ میں گورکپورنی سے بات کرتے ہوئے نشات پارٹی کے راشتے ادیچوہ پردیش سرکار کی کائمینٹر پنتری ڈاکٹر سنجے نشات نے کہا پترکار بندوں کا آج کی اس ورکشناج کی پاون دھرتی پر آپ سبلوں کا حردک سواغتر نندن ہے آپ کے گودھ میں اس مچھوہ سمدھائی کا ایک بیٹا جو پلا اور بڑھا ہے اور اس پروانچل کے ساتھ ساتھ اس گریب بنچیت سوشت اور جیس کو آجاد کرا کر اُڑھنے والے پریوار مچھوہ سمدھائی کی آواز وہ چالیس برس بات پردھان منتری مودی امیشتار نڈہ صاحب تک وقالت کرنے کا ایک جو مچھوہ سمدھائی کے لوگوں نے ہمیں وکیل کے روپ میں ہمارے میرا سمرتھن کیا تھا تو میں مچھوہ سمدھائی کا اُس وکیل اور اس پروانچل کے اور بھی سوشت بنچیت جتنے بھی ہیں پورے پردیش کے باسیوں کے لیے ساکھ جرجنوں بار پردھان منتری سے مل کر ان کی آواز کو پہنچانا اور اس پر پراتمکتہ کے آدھار پر کاروائی کرا کر دکھانا ہے کہ ہم آپ کے مادھیم کے جنتہ کے تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ موڈی جی کے نو سال بے مصال اور نشاط پارٹی کے بھی نو سال بے مصال موڈی جی وہ پردھان منتری ہیں کہ پچھلے چالیس سال پہلے ایک دیش کے بھلا ہمارے بی رام چندن راو آئے تھے اور انہوں نے دیش کے بچھواروں کو اکٹھا کیا تھا اسی طریقے سے میں نے اکٹھا کیا پردھان منتری جی کانسٹیوشن کلپ میں آئے تھے اس سمرا راجیو گاندی سور کی راجو گاندی تھے اور انہوں نے اس بات کو سویکارہ تھا کہ کرمینل ٹرائیب سائٹ انہیں سونچاس پچاس کے ریپورٹ کنسار مچھوہ سمدائے کو جنگیات اپرادی گھوشت کیا تھا انہوں نے ان کا تال گھاڑ ان کے جیو کو پارجن کے سادن کو چھین لیا تھا ان کو ٹرائیبل کی جندگی جینے پر مجبور کیا تھا ایسے لوگوں کو چہتر پرکار کی بہوستہ دے کر لوگوں کو بسائے دا میں پردھان منتری کو دھنباد دینے کے لیے آج بلائے ہوں آپ کے پیس میں کہ پردھان منتری نے مچھوہ سمدائے کے طرف چنتہ کی پہلی بار کہ وہ کانگریز تو کچھ کیا نہیں سڑھ سٹھ سال میں کیول تین ہزار کرو روپیہ دیا کسی مدے پر کوئی چرچہ نہیں کی اور نہیں ہمارے آرچن کی فائل بھی گائب کرا دی سپا اور بسپا کے سہزوگ سے اور ان دو منتریوں کے خلاف نئی دیلی سنسپ بھون مارگ میں مقدمہ بھی داخل کرا دیا کہ یہ آرچن کی فائل بھی گائب کرا دی موڈی جی نے آتے ہی مصد منترہ رہے لگ کیا بیس ہزار کرو روپیہ پہلے ایک سال بات پھر چھ پان سال بات پھر ایک چھے ہزار چھبیس ہزار کرو روپیہ تین ہزار اور چھبیس ہزار بہت انتر ہوتا ہے چھبیس ہزار کروڑ دے کر اس مصد سمدہ کو کیا اور میں اس سمیں 2013 سے آندولن سنو کیا 2014 مصد منترہ رہے گوا اور دلی میں جی ڈی بھی گروہ نو ہے اتر پردیس میں مصد منترہ رہے لگ ہوا اور آج کے دن میں ہے میں آج آپ کے بیچ اتنے کہوں گا کہ اتر پردیس میں بھی ہمیں اپنے کو سوہباگ سالی ہوں مانی مکمانتری یوگی آدیتنات کے سانند کائی میٹ میں جگہیں ملی اور اس مصد سماج کے بھکاس کے لئے ان کے آرشن کے لئے جو آندولن ہم کو سڑک پر کرنا پڑتا تھا بچھلی سرکاروں میں ہم جاتے تھے دنڈے کھاتے تھے فرجی مقادمیں ہوتے تھے جیل جاتے تھے اور آپ کے سامنے کیا تانڈہ ہویا تھا کچھرولکان میں آپ کو سب کو پتا ہو لیکن آج کے پردان منتری سیدھے ملتے ہیں سہیڑ دے بات کرتے ہیں اور جاؤ مانگتے ہیں مانی گری منتری اتر پردیس میں میں نے ان کے مچھوہ کلیان کوش کے اسٹھاپنا کرا دیا کیونیٹ سے پاس ہو گیا پندر اگست کے بعد سے وہ کھاتا آ جائے گا پیسہ آئیں گے وہاں سے الارٹ ہو گیا ہے سرکار سے پندر اگست کے بعد ان کو ملے گا وہ مچھوہ کلیان کوش ہمارے جیون کا سب سے بڑا چوہ بھاگ ہے کہ میں اس سمجھائے جو دے انگریجوں نے اجاڑا تھا پہلی بار ان کو سہائتہ کے لئے ہمیں کوش کے اسٹھاپنا کرائے مانی مہدی جی دلی میں اسٹھاپنا کی اترکردش میں ان کے بچوں کو شکشہ کے لئے کوچنگ کے لئے ان کے پیسے فیس کے لئے ان کے علاج کے لئے ان کے مکان کے لئے اور ان کے لئے کمیونٹی جھال کے لئے اور ایک دائیوی کابدہ میں ہو گیا کسی گریب کا مکان میلاؤں کے سسکتی کرن کے لئے اور ان لوگوں کو ٹریننگ کرا کر بیعاپار کے چھتر بھی آگے بڑھانے کا یہ بارے بھری اوزناؤں کے مادم سے ہے نشاد راج بوٹ اوزناؤں مکمانتری سمپدہ اوزناؤں کا پچھلے بار میں جو پیسہ تھا ہنڈیٹ پرسن لاغ بار خرچ ہو گیا ہے کاری دو لاغ بچا ہوا ہے اس میں وہ اس بار خرچ ہو جائے گا اس بار مانی مکمانتری جی نے نشاد راج بوٹ میں پانچ کروڑ روپیا دیا مکمانتری سمپدہ اوزناؤں دس کروڑ ہے پچیس کروڑ مچھوہ کلیا اوزناؤں کا ہے جو ہم اس پردیش کے باسیوں کو ہے ان کی لڑائی کی دن ہے اور کاری کرتاوں کو آج بھورپیا میں اسی لئے بلائے گیا کہ نئی کاری کرنی کا گھٹن ہو جا اور ہے ہم آج اپنے کو سمرپیت کرتا ہوں ایک پتر کے مادم سے کہ میرے جیون کا میرے شریر کا میرے خون کا ایک ایک کڑ اور میرے جیون کا ایک ایک چھڑ اس مچھوہ سمدائی کے لئے سمرپیت ہیں اور ان کے لئے سمبیدھانی جو سرکشہ ہے جو مجوار آرچھن ہے وہ اس کے ساتھ میرا سماج میرا سمدائی ڈاکٹر سنجو نشاتوارٹی کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم لوگ سمبیدھانی طریقے سے اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں آج میں اپنے سماج کے لئے اپیل پتر دے رہا ہوں کہ ہم اپنے کو سمرپیت کر رہا ہوں کہ جیون کے انت میں شرین میں خون کی ایک ایک بہت تک مچھوہ سماج کے لئے سمرپیت ہے ہمارا ایک ہی سنکلپ ہے مچھوہ سربیت اور نشات پارٹی سہیت تو آج اس ٹوپی جنڈی کے لئے میں اپنے سماج کے لئے خون سے لکھا ہوا پتر ہم اپنا پیش کر رہا ہوں اپنے اس سماج کو سمرپیت کر رہا ہوں کہ آپ کا وکیل دلی کے اس سر دنیا کے سب سے تاکتر پردھان منتری جو دنیا کے سرب اور سمان ملنے والے پردھان منتری آج کے دن میں ابھی بیٹھا کوئی بلائے تھا اور جو ہم نے سوزاو دیا میں اپنے کو دھنوں کو سوزاو پر چرچا ہوئی ابھی پھون آیا تھا کہ نہیں آپ کو سوزاو جتنے ہیں اسے ڈیٹیل لکھ کے دیجے اس پر ہم لوگ قائم کر رہے ہیں مانی پردھان منتری کا سیدھے میردے ساہیگ ڈاکٹر سندے کا یہ سوزاو وہاں ہمیں پانچ منٹ آسر ملا تھا وہاں بھی ہم نے اپنے اس سمدائے کے آرچھڑ کے مدد جب ایک بار وکیل ہمیں مان لیا تو میں اپنے جنتہ کو دھنیباد دیتا ہوں اور ابھی نڈا صاحب نے آج بلائے چھے بساڑے چھے بجے ہماری ان کے ساتھ بیٹھک ہیں یہ بیٹھکیں یہ تائیں ہوتے ہیں کہ جب کوئی بھی جج مانی پردھان منتری دیش کے جج کے روپ میں جنتہ نے انہیں اوثر دیا مانی مکمنتری جی جج کے روپ میں ہیں اور جب بھی یہ لوگ ملتے ہیں تو نصیت روپ سے میں ان کے وقالت کرتا ہوں تو وہ سہے گھردے اگر ہمیں دھنیباد دیتے ہیں تو ہمیں پورا امید ہے کہ جو جج ہماری بات سے سہمت ہے تو جنتہ بھی ہمارے ساتھ ہے اور اس کے آگے بڑھ رہا ہوں تو آج ایک خون کا پتر میں اپنے سماج کو سمرکتیش لے کر رہا ہوں کہ میں چوبیس گھنٹے تیرہ جنوید وہزار تیرہ سے لگا تار چل رہا ہوں گورپور کو جگایا پردیش جگایا دوسرے پردیشوں کو بھی جگایا بھی تمیلناٹ گیا تھا سب کئی پردیشوں میں یہ یونٹ کڑی ہے اور دیش کے مچھوارے اس بار پھر پردھان منتری کو پردھان منتری مودی کو بیٹھائیں گے اور دیش کے سبھی جاتی سبھی دھرم کے جو بھی پارٹیاں بنی ہیں پچھلی سرکاروں سے اپیچھت سمدہ ہے سوشت سمدہ ہے اگر پچھلی سرکاروں نے دید ہوتی تو پچھلی پارٹیاں نے دید ہوتی تو ساید دل نہیں بنانے جاتا ہے میں نے پردھان منتری اس بات کو اپنے بھی سپیس میں کہا کہ جو جو دل پورے دیش میں بنے ہیں وہ کلی کی مددے کے لیے بنے ہیں جو چھتر کے لیے ہو بھر کے لیے ہو اس کو پراتھمیکتہ کے آدھار پر ان کا سواگہ تھا اس کو ہم نے حل کریں تو آج پردھان منتری کو جیادے کچھ نہیں اسے کون کی لکھوے پتر کو سمرپی تھا جنتا کو اور جنتا اسے ہمارے ساتھ کھڑی ہے اور نو سال بے میسال میں ان کو یہ بتانے کا پتر جا رہا کہ ہم نے مچھوہ کلیان کو اس کے اصطحپنا کرائی ہے سرکار سے نیت بنوائی ہے نیت سے سمجھکا ہوگا اور نیشاد راج کے قلعے پر بھگوان رام اور نیشاد راج کی مورتی لگوائی ہے اس کے معنی قریمانتی چاہ پردھان منتری آنے والے اس پر اور اس پرےٹا کا اصطحل گھوشت کرائی ہے بچھوہ کلیان نیشاد راج کے اس کے لئے کو لیے اور بیس کروڑ 38 لاکھ روپے اس کے ہم سانسکرٹیک بیباگ سے میں نے ان کو ایلاٹ کرائی ہے اور نیشاد راج کے قلعے کو سمجھبیت کرنے کی مجھوارہ رچڑ پر تین باتیں ہیں جو کچھ لوگ ہیں جو غلط فہمی پیدا کرتے ہیں سماج میں کہ پچھلے سرکاروں نے جب اُلجھا دیا فائل گائب کرا دیا تو پہلی بار ستر سال میں ہے کہ پہلی بار ڈاکٹر سنجے نے ساتھ 21 دسمبر 17 دسمبر 2021 کو رہی لی ہوئی 10 لاکھ لوگ آئے تھے اس میں ہم نے کہا تھا میں وکیل ہوں جج ہماری سرکار ہے بیٹھے تھے ایکشپ کیا سام کو 18 کم سے پتر لیا پتر میں میں نے لکھا کہ اوٹ ملا مجوار انسوسی جات کا اقتار ہے ہماری گنتی ستر لاکھ ہوئی تھی اور غلط پچھلی سرکاروں نے ہمیں ساتھ ہزار کر دیا ہمارے ساتھ نیائے ہو مانی مکمانتری کو دھنباد دوں گا کہ انہوں نے 20 دسمبر 2021 کو پتر لکھا رہی سٹر جنرل آف سینسس آف انڈیا کو یہ بار ڈاکٹر سنجے نے ایک پرمار دیا ہے کیا صحیح سوی تشاہ نتیز دیا جا ان کے مجوار آرامے نے لکھا تھا کہ لیدر میں ان کا بیکتی کوئی بھی کوئی بھی ٹائٹی لگا دے اسے ملتا ہے اور اگر فیسر میں کا بیکتی ٹائٹی لگا دیا کیوٹ مللہ تو مجوار کا کیوں نہیں ملے گا چونکہ اسی سینسس مینوال پر انہیں ملتا آر جی آئی نے ایکسپٹ کیا اٹھار ایک دو ہزار بائیس کو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے اپرینٹیڈ ہیں اتر پردیس میں کیوٹ مللہ مجوار کے نام سے گنتی ہوتی رہی تو ستر سال میں پہلی بات پرمار چٹھا کر آیا ہوں اب پرمارک دستاویز اگر مل گیا تو پرمار پت بھی ملے گا آر جی آئی نے کہا دیا انتیب میں کہ ساماجی نائے منترالے کا معاملہ نوڈل بھی بھاگ ہے اس نے لکھ دیا ساماجی نائے منتری نے بھی ایکسپٹ کر دیا انہی سو پچاس سے مجوار ان کا ہے اور ان کے کمیونٹیز کو ملنا چاہے ہمارے ان کی لڑائی ہے ایک وکیل تھے آکٹر سنجے آج اگیارے بیدھائک ان کے اتر پردیس میں وہ آواز اٹھاتے ہیں بیدھان سبحہ میں حل ہوتا ہے سڑک پر نہیں ہوتا ہے اور اگر ان لوگوں نے ہمیں وکیل بنایا ہے میں وقالت کر رہا ہوں اور اگیارے وکیلوں کے ساتھ کر رہا ہوں اور آسوست کرتا ہوں اس بار دو آزار چوبیس میں ان کی بھوزن بھری تھالی کا وکیل دلی میں بھی جائے گا اگلی سیٹ پر بیٹھ کر ان کی سبھی سمسیاؤں کا نربلوں کو سبل بنانے کیلئے پریاک کرے گا نو سال میں بے مثال یہ ہوا کہ آج کے دن میں اس سمدائے کے ساتھ کیا دربیوہار ہوتا تھا کیسے بھاسا کا پریوگ ہوتا تھا آج یہ گرب سے کہتے ہیں ہم نے سادرانس کے بن ساتھ ہیں ہم نے دیش کو آجات کرائے ہم نے تیرہ کتابیں لکھی ہیں وہ تیرہ کتابیں کے بعد تب جیتے ہیں یہ سوئی ہوئی کام یہ کمزور یہ پیچھت سمدائے کو جگانے کا جو پریاش کے ہونے سپلتا پراتھی اور گورکپور کے سبھی پترکار بندوں گورکپور کے سبھی لوگ سبھی بھرک کے لوگوں نے ہمیں وہ پیار اور سنے دیا ہے وہ مارگرسن دیا وہ طاقت دیا ہے جس سے کی ایک ہمیں سنبھل ملتا ہے اور ایک ہمیں خوشی ہوتی کیونکہ ہم سے کام آج دیش کے 49 پارٹی آئے تھے پورے دیش کے وہ دن اٹھارک تاریخوں اور اس میں ہمیں بھی اوثر ملا اور پورے دیش کے مچواروں میں یہ تیم ہو گیا بھارتی جنتا پارٹی جو گربندر انڈیا کا یہ دیش کا نیترد مچوار سمدھائے کا ڈاپٹر سنجھے کرتے ہیں اور ان کے مادیم سے اس سمسحوں کا سمدھان ہوگا اس لئے ہم اپنے جنتا سے وہ دھنباد دوں گا کہ کم سے کمی ساوسر کو ان لوگ نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم پردان منتری تک ان کی بات رکھ سکیں اور جو پردان منتری ہے اور گری منتری اور پاسٹی ادھائی تک بات پہنچ جاتی ہے ان کے سمسحوں کا سمدھان ہوتا ہے ہم اس بات کو بھی رکھیں گے ہم نے کیا کیا ڈی آئی اور آج رام مندر بن رہا ہے بھارتی جنتا پارٹی نگر 20 کروڑ روپیہ ماری سرکار انڈیا نے 20 کروڑ 38 لاکھ روپیہ اگر نشاد راج کے کھلے پر دیا ہے تو یہ بھی میں اپیل کروں گا ابھی سرکار سے کہ ہمارا جو مندر ہے وہ مرم میرا جو کھلہ ہے اس پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور پورا تدبہ کی خودائی جب ہوئی انہیں سو ستر تر میں تو اس میں مسجد کا کوئی جکر نہیں ہے تو ایسے میں اس مسجد عورت جاتا ہے کھلے پر ہے کہاں کبھی بھگوان رام تریتہ میں بھگوان رام وہاں بسرام کیے ہوں اور ان کے سینے پر ایک مسجد بنائی گئی ہو تو میں اپیل کروں گا مسلمان سماس سے کہ جیسے طریقے سے عدودیا کا مسجد دوسرے جگہ بنا لیا اسی طریقے سے نشاد راج کے کھلے کا پر جو مسجد بنی ہے اسے بغل میں اٹھاکے کہیں بنا لیا جا اور اسے قلعہ جو ہے ان کا وہ نشاد راج کے آت بال سکھا تھے تریتہ میں جب رام گئے تھے جدیہ سے تو اپنے بڑے بھائی نشاد راج کو گلے لگایا تھا اور نشاد راج وہ سہردہ تھے کہ انہوں نے کہا کہ جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ راج پاٹ آپ آدھا لے لیجیے آپ نہیں رہیے انہوں نے کہا نہیں ہم جنگل میں دکھ دینے جو آتا تھا ہوں انہیں ختم کرنے کے لئے آئے ہوں راتری بھی شرام کیا گنگا نے گنگا پار کرائے نشاد نے سینہ دے کے رامراج ختم کرائے چودہ برس بعد جب نشاد راج بھگوان رام آئے تو اپنے کائبنیٹ میں پہلی بار نشاد راج کو بھگوان رام نے خلم چلائی تو رامراج سکھ کر آ جائے اس جگہ میں نشاد راج کے بانسر ڈاکٹر سنجے کے ایک بیٹے کو بھرتی جنتہ پارٹی نے گلے لگایا انڈیا نے گلے لگایا اور ہمیں پورا امید ہے کہ جس طریقے سے رام مندری بن رہا اسی طریقے سے نشاد راج کا کلاوی بنے گا اور یہ مسوہ سمجھائے کہ لوگوں کی جو حصے داری ہے بھاگے داری ہے کہ وہ سمبیدانیک سرکچہ ہو مجوارہ رچھن کا ان کی جو چھتر میں دل کی نوکریوں میں ہر چھتروں میں تو اچھا آج ہم یہ اوجناوں کے مادم سے پردھان منتری مجھ سمپدہ اوجنا کے مادم سے ایک بات اور دن بات ہوں گا جو اتر پردیس سرب اتر پردیس بنا ہے کہ پورے دیس میں ابھی جو فس فارمال ڈے پر آئے تھے پورے دیس کے سبھی منتری اور سچیو تو پردھان منتری مجھ سمپدہ اوجنا میں جو ہمارے سکیم تھی جو دلی سرکار کی اسے ہم لاغو کرنے میں پردھم آسطان ملا ہوگا ہے کہ ہم پورے کے پورے اسے لاغو کیے ہیں تو پردھم آسطان پراب کرنا ایک بڑی بات ہوتی ہے ہمارے منترالے کال میں ہیں آج کے دن میں پندرہ ہزار لوگوں کو ایک سال کے اندر ہم نے لابارتی تائے کیا پندرہ ہزار میں ساڑھے چودہ ہزار کے آسپا مچھوہ سمدہ کے لابارتی ہے تو یہ ہمیں گرب ہے کہ کم سے کم پہلی بار میں ساڑھے چودہ ہزار لوگوں کو لابارتی بنا کر اور نشادوں کو کرونوں کرونوں دے کر اندان آگے بڑھانے کا کوئی ایک پیسہ کبھی نہیں دیتا تھا پیسے لئے ترستے تھے یہ ہمارے دیکھیں دیپک نشاد جی ان کو بھی ملی ہوئی ہے ملا اور ملی ہے جس میں ان کو اندان ملا اور پہلی کس سائد مل گئے ہوگی دوسری ملنے والی ہمارے ایک ربیندر نشاد ہے گازیپور میں دو کروڑ کی مل ہے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے میں نے اندان دلایا ابھی ریتہ نشاد ہے ہم بیٹ کرنے اسے دو کروڑ کے مل ہے ایک کروڑ بیس لاکھ اندان ہے منوش کشب جو ہے ہردوئی میں اسے دو کروڑ کے اس کو جو ہے چالیس پرسنٹ سبسیڈیز بڑا اندان ہے وہی پھوکرے اور آریاس میں ہائی ٹیکلوجی میں بہت کچھ ہے چھ ہزار میں نے بیقیار دلوایا ہے کہ گھر کے پاس پانچ ہزار لیٹر کا لے لیں گے کیا نام ہے ٹینک رکھیں گے اور اس میں ہم سبسیڈی دے رہا ہے پچاس ہزار کا ہے اس میں تیس ہزار روپے یہ موٹر اور ایک ٹینک رکھیں گے ان کو چھوٹے سے بیٹ جو ہم خریدتے ہیں بیٹ دیں گے دس پیسے کا تین مہینے کے بعد وہ بڑھا دیں گے اس کو ہم خرید لیں گے اور پھر نتیوں میں دیوارنٹی کر دیں گے تو یہ دس پیسے سے تین روپے کرا کر ان کی مارکیٹنگ کرا کے ان کے بھی پھکاس کرنے کا اور لگاتار چلتا رہے گا تو یہ یہ سیجے ہیں اس لئے ہم لوگ انہیں اس پر آج کے دن میں یہ بات جو ہے جانے چاہیے موسیقی